شیرک سباش ادھیان نیسید بچولی تالاپ میں قریب ایک درشک بات پھر سے نوکیان شروع کیا جارہا ہے تالاپ میں نوکیان شروع کرنے کی تیاریوں کو لے کر نگر پرشد آیوکتی مدل سنگھ نے نگر پرشد یا ادھیکاریوں کے ساتھ ایک بیٹھت کی بیٹھت کے دوران آیوکتی سنگھ نے بچولی تالاپ میں نوکیان شروع کرنے کی یوزنہ پر باتچیت کرتے ہوئے ادھیکاریوں سے شگر ہی اسی اوزنہ کو املی جامعہ پہنانے کے نردیش دیئے آیوکتی سنگھ نے کہا کہ اسے تو شگر ہی نوکیان شروع کیا جاوے تاکہ یامجن کو اس کا لاب مل سکے پیٹھک میں نگر پرشد سچے ویقاس کم آوز صحیح تنیہ ادھیکاری پرشد آیوکتی مدل سنگھ نے بچولی تالاپ میں چھے پیجل بورٹ تتھا دو سپیڈ بورٹ چلائے جائے گی سنگھ نے بتایا کہ پرشد کا ادھیکش حکزیاں میلے سے پہلے پہلے اسے شروع کیا جائے گا تاکہ شہرواسوں کے ساتھ ساتھ زامین بھی اس کا لطف لے سکے سنگھ نے بتایا کہ نگر پرشد میں اس سائی آئے کو بڑھانے کے لیے بھاوشے میں بچولی تالاپ کے مدلے اسے ٹاپو کا بھی بکار کروایا جائے گا معلوم ہو کہ قریب ایک درشک پروے دو ہزار بارہ میں بھاپتی مکیش مورے کے سمیں میں بھی بچولی تالاپ میں ناو چلائی گئی تھی اس کے لیے بقائدہ یاتر کے چرنے تتہ اترنے کے لیے پلیٹ فارم بھی بنوایا گیا تھا ساتھی بچولی تالاپ میں پہلی جلکم بھی کووی تالاپ سے باہر نکال کر تالاپ کو ساپ کیا گیا تھا معلوم ہو کہ بچولی تالاپ کے شہر کے مدلے اسے دھونے سے نوکایان کو اچھا خاصا ریسپونس ملے گا شہرواسی اپنے بچوں کے ساتھ اس کا لطف کو اٹھا سکتے ہیں یاد رہے کہ نگر پریشت دوارا بچولی تالاپ میں نوکایان شروع کروانا ایک سراہنی ایک قدم ہے لیکن صبح شروع دھان میں ٹائی ٹرین لمبے سمیں سے کھڑی ہے اگر نگر پریشت پریشاشن اگر اس کے ٹائی ٹرین کو بھی پھر سے شروع کرواتی ہے تو یہ ہے سونے پہ سوہاگا ہوگا ٹائی ٹرین کو شروع ہونے سے نوکایان کرنے والے بچے اس کا بھی لطف لے سکے گئے نگر پریشت دوارا سانچالت صبح شدیان سے لگتی بھی شڑلیا تالاپ میں ہم نے بوٹن کرانے کا نینڈہ لیا ہے اس میں ابھی ٹینڈر پرکریہ چالو کی ہے اور ہم نے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے جو وینڈرز ہیں وہ آکر اپنی ٹینڈر پرکریہ میں پارٹ لی سکتے ہیں چھے پیڑل بورٹ اور دو سپیڈ بورٹ کا کچھ پرامدھان رکھا ہے جو بھی جو بھی جن بھی شرطوں میں آنا چاہتا ہے ہمارا یہ ایم رہے گا کہ بیعور میں جو سب سے پرستے تیجا ملا ہے اس کے آتے آتے ہم چھڑلیا تلاب میں بوٹن چالو کر آتے اس سے دو تین دو تین فائدے ہیں ایک تو سبح شدھیان میں جو پریاتن ہے جو آس پاس گرامین و شہری چھیترے کے لوگ وارک کرنے آتے ہیں وہ بورٹنگ بھی کر پائیں گے دوسرا بچھڑلیا تلاب جو کی دیکھا جاتا ہے کئی بار گندی گندی پڑی رہتی ہے پلاسٹک ادھر ادھر فائلا رہتا ہے تو پریاتن کے مادیم سے ہم اس کی صفائی اور سوچتہ پر دھیان دے پائیں گے اور تیسرا نگر پریشت کو ایک نیجی آئے کا سوتر بھی ملے گا اور جو کی تیجہ ملا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں تو یہ بوٹنگ کافی زیادہ پرچلت اور کافی زیادہ ایک اٹھریکشن کا سورس رہے گی تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے چالو کر آیا ہے اور شدلیا تلاب بہت بڑی ہے اس میں پیچ میں چھوٹا سا ٹاپو ہے تو اس کا بھی ویکاس اور اس کا بھی سواندھر کرن آگے آنے والے ٹائم میں لیں گے